دوستو آج کے اس ویڈیو کے اندر میں ایک بہت ہی بہترین قوالی ایلبم لے کر آیا ہوں اور اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوستو یہ ایلبم محمد عزیز صاحب کے لیے بناتا لیکن محمد عزیز صاحب نے اس قوالی ایلبم میں ایک بھی قوالی نہیں گایا اور اس ایلبم کے سارے کے سارے قوالیاں شبیر کمار جی نے گائے کیسے گائے آج کے اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں دوستو انیس سو تراسی میں ایک آلبم بناتا آلبم کا نام ہے داستان رمضان داستان رمضان آلبم کے اندر تقریباً سات قوالیاں شبیر کمار جی نے گائے تھے اور ان ساتوں کے ساتوں قوالیوں کو کمپوس کیا تھا میوزک ڈریکٹر غزلفر علی خان جی نے اور میوزک بھی غزلفر علی خان جی نے دیا تھا یہ ساتوں کے ساتوں قوالیاں درمندر کے اسٹوڈیو پر ریکارڈنگ ہوئے تھے سنی اسٹوڈیو جی ہاں دوستو سنی اسٹوڈیو میں یہ سارے کے سارے قوالیاں سن انیس سو تراسی میں ریکارڈ ہوئے تھے یہ سارے کے سارے قوالیاں میوزک ڈریکٹر غزلفر علی خان جی نے محمد عزیز صاحب کے لیے بنائے تھے لیکن ان دنوں شبیر کمار جی کا ایک مووی بہت ہی سپر ہٹ ہو چکا تھا اور اس مووی کے سارے کے سارے گانے شبیر کمار جی نے گائے تھے سن انیس سو تراسی میں ایک مووی آیا تھا مووی کا نام ہے کلی کلی مووی کے سارے کے سارے گانے شبیر کمار جی نے گائے تھے اور وہ سارے کے سارے گانے سپر ہٹ ہو چکے تھے تو اس لیے وینس کمپنی والوں نے پپو کشمیری جی سے کہا دوستو پپو کشمیری جی میوزک ڈریکٹر غزلفر علی خان جی کا بولی وڈ میں نام تھا ان کا اوریجنل نام غزلفر علی خان جی ہے اس لیے وینس کمپنی والوں نے شبیر کمار جی سے اس album کو ریکارڈ کروایا کیونکہ شبیر کمار جی اس ٹیم بہت بڑے سٹار بن چکے تھے یہ سارے کے سارے قوالیاں شبیر کمار جی نے گائے ہیں وہ کون کون سے قوالی ہیں چلیے دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں دوستو داستان رمضان album کا پہلا قوالی ہے رمضان میں خدا کے اور دوسرے قوالی کے بول ہے علی علی مولا علی اور تیسرے قوالی کے بول ہے الودا الودا اور چوتھے قوالی کے بول ہے روزہ رکھو روزہ رکھو اور پانچوے قوالی کے بول ہے ماہ سیم ہے اور چٹے قوالی کے بول ہے دل میں رمضان اور ساتوے قوالی کے بول ہے رمضان کا ہے دوستو یہ ساتو کے ساتو قوالیاں محمد عزیز صاحب کے لیے میوزک ڈریکٹر غزلفر علی خان جی نے بنائے تھے لیکن وینس کمپنی والوں نے یہ سارے کے سارے قوالیاں شبیر کمار جی سے ریکارڈ کروائے اور یہ سارے کے سارے قوالیاں درمندر کے اسٹوڈیو میں ریکارڈ ہوئے تھے اسٹوڈیو کا نام ہے سنی اسٹوڈیو دوستو سنی اسٹوڈیو کے مہورت کے دن ہی یہ سارے کے سارے قوالیاں ریکارڈ ہوئے تھے یعنی کہ پہلے ہی دن جب اسٹوڈیو کلا اس دن یہ سارے کے سارے قوالیاں ریکارڈ ہوئے تھے گویندہ کے ماں نے اسٹوڈیو کا مہورت کیا تھا دوستوں اور گویندہ بھی اس وقت اسٹوڈیو پر موجود تھے اور گویندہ نے بہت زیادہ اس آلبم کا تعریف کیا تھا دوستوں یہ سارے کے سارے قوالیہ جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا وینس کمپنی والوں نے یہ سارے قوالیہ شمیر کمار جی سے گوائے تھے دوستو آج کا یہ شاندار ویڈیو آپ لوگوں کیسا لگا کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اور دوستو اگر آپ لوگوں کو یہ سارے قوالیہ سننے ہیں یہ آپ لوگوں کو سارے یوٹیوب پر مل جائیں گے داستان رمضان لکھ کر شمیر کمار جی کا نام لکھیں گے تو پورا الپم آ جائے گا آپ لوگ وہاں سے سن سکتے ہیں یہ شاندار الپم آپ لوگوں کیسا لگا کومنٹس کر کے ضرور بتائیے گا اب تک کیلئے اتنا ہی تینکی دوستو ویڈیو ووچنگ کرنے کے لئے